مارکٹ میں تو بہت زیادہ چل رہی ہے تقریباً آٹھ ہزار لوگ پانسو کی سیل کر رہے ہیں تو چھے سو کی سیل کر رہے ہیں ہم مارکٹ میں آٹھ ہزار ایک ایک سو کی سیل کر رہے ہیں ساڑھے آٹھ ہزار روپے کی مارکٹ میں شیٹ ہے آٹھ ہزار ایک سو روپے کی شیٹ آپ کو یو بھی ملے گی ٹھیک ہے جی تین چار سو روپے کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جب بھی آپ بزار میں جائیں آپ ریٹ چیک کر لیں اور ایم ڈی ایف میں کیا فرق ہے ایم ڈی اف ہے ٹھیکنس اس کی سولہ میں ہوتی ہے اس کی ادیس تارہی میں ایک ایم کا فرق ہے یک سے فرق ہے اور یہ گلاس کوٹنگ کا فرق ہے ٹھیک ہوتی ہے اس کے اوپر پروڈکٹر نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر پروڈکٹر لگا ہوتا ہے سادہ لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چمکہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور جو مٹائی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے اگر آم روٹین میں جو ہمارا کسٹمر ہے گھر والے ہیں زیادہ فور نہیں کر سکتے تو یہ کام کرنے کے لیے یہ بھی بہتری سی ہے ٹھیک ہے جی چار ہزار ایک سو روپے کا ایم ڈی ایف ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ساجد بھائی کے پاس اسیسری کچن کی وہ مارے آپ کو کسٹہ امس حکوموں کے ح Young Style کے لئے ہیں هل Camera ہم سو جانے ہیں یا یہ قانچ میں rans کل با کوئی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ ہمیں مال بھی ایک نمبر دیتے ہیں اور بزار سے بالکل سستہ دیتے ہیں آپ کنی پہ بھی ہیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہیں پنجاب میں تو آپ ان سے مال پرچیز کر سکتے ہیں گھر کے لئے ساجد بھائی سے بات سید کرتے ہیں سلام علیکم ساجد بھائی کیسے ہیں سید تبیہ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے ناظروں کو یہ بتائیں کہ آپ کتنے دیر سے دکان کر دیں دکان بھائی سے اتنی پیاری کہ سب سے پہلے دادا جی کام کرتے ہیں دادا جی کہتے ہیں کہ جب سان پینٹ کی جانے لگی جہاں اس time بھی لاہور مال لینے گئے ہوئے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم دوستو کافی پرانے دکان کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہاں سے آپ کو کچن کے مطلق اور علماریوں کے مطلق ہر چیز آپ کو ملتی ہے آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ساجد بھائی آپ کو بتائیں گے چیٹیں آپ کو کہیں بھی چاہیے تو آپ کو اس کے بارے میں ساری انفرمیشن دے گئے چیٹیں کون کون سی ہیں ساجد بھائی کے پاس یہ ان سے پوچھتے ہیں ساجد بھائی کون سے چیٹیں ہیں یہ اپرے یوگی چیٹ آجاتی ہے یہ گلیٹر ہے یہ خیلیٹر ہے تھوڑا قریب آجائے یہ گلیٹر چیٹ ہے ساری اس میں اسی چیز میں یہ گروسی چیٹیں آجاتی ہیں یہ سادہ یہ لکس یوگی ہوتی ہے زیادہ اپرے کی ہوتی ہے سادہ کلر اس میں ماربل بھی آتے ہیں بھوڈن کلر بھی آجاتے ہیں یہ سارے سولڈ کلر ہیں یہ دیکھیں یہ فلاور کلر آجاتے ہیں جیسے کسٹمر کی ڈمانڈ ہے ماربل جائیے ماربل بھی سارے مل جائیں گا انشاءاللہ سب سے زیادہ بریٹی ہے کتنے کلر بھی سیٹا نفاہو نہ کیا کتنے کلر بھی کسی کا پاس نہیں آجاتے ہیں انشاءاللہ یہ بھوڈن کے یہ اگر کی کسٹمر کی ڈمانڈ ہے یو بھی رکھوانے جی ٹھیک ہوگی اس سے یہ نیچے آجاتے ہیں ایم ڈی اف یعنی کہ آپ کے پاس یو بھی میں ہر کلر بھی آجاتے ہیں ہر کلر بھی آجاتے ہیں اویل ہے ٹھیک ہوگی اچھا عام روٹین میں یو بھی کی شیٹ استعمال ہوتی ہے زیڈ آرکے کی یا کشمیر کی اس کے پیسو کا فرق ہے یعنی کشمیر کا فرق ہے جو زیڈ آرکے اور کی ایم ایک ہی شیٹ ہے نا وہ ایک ہی ہے ریٹ کیا پرائسے سے مارکیٹ میں مارکیٹ میں تو بہت زیادہ چل رہی ہیں تقریباً آٹھ ہزار لوگ پانسو کی سیل کریں کو چھے سو کی سیل کریں ہم مارکیٹ میں آٹھ ہزار ایک ہزار روپے کی مارکیٹ میں شیٹ ہے آٹھ ہزار ایک سو روپے کی شیٹ آپ کو یو بھی ملے گی ٹھیک ہے جی یہ تین چار سو روپے کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جب بھی آپ بزار میں جائیں آپ ریٹ چیک کر لیں ٹھیک ہے جی یہ اچھا آگے آگا جی ایم ڈی ایف ایم ڈی ایف لیمیش یہ ایم ڈی ایف لیمیش یو بی سے نیچے آجاتا ہے جی ٹھیک ہوگا سارے کلر ابھی مل جائیں گے سولٹ بودن ماربل ہمارے ناظرین جو جانتے نہیں ہیں یو بی اور ایم ڈی ایف میں کیا فرق ہے ایم ڈی ایف ایج ٹھیکنس اس کی سولہ ایم ہوتی ہے اس کی عدیہ ستارہ ایم ایک ایم کا فرق ہے ایک ایم کا فرق ہے اور یہ گراس کوٹنگ کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہوگا اس کے اوپر پروڈکٹر نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر پروڈکٹر لگا ہوتا ہے سادہ لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چمکہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور جو مٹائی ہے وہ تھوڑی سی کام ہوتی ہے اگر عام روٹین میں جو ہمارا کسٹمر ہے گھر والے ہیں زیادہ فورڈ نہیں کر سکتے تو یہ کام کرنے کے لئے یہ بھی بس دریسی ہے اس کے بعد لیمینیشن آجاتا ہے لیمینیشن چپوڑ ہوتا ہے اس کے اندر ایم ڈی ایف ہے نا اس کے اندر یہ چپوڑ لیمینیشن ہوتا ہے یہ واضح کرتا ہے یہ ٹکر دکھا دیں یہ ٹکر دکھویں یہ تاجی لیمینیشن بکسے بنانے کے لئے ہی بوکس بننے کے لئے ہلماریوں کو یہ بوکس بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیمینیشن کے ٹکا جی لیمینیشن آج کا ریٹ کیا ہے ساجد بھائی آج کا ریٹ مارکٹ میں آپ کو لگے گا چھوڑی سو چاس یہ دیکھیں جی ہمارے ادھر مریض والا میں اس وقت جو ریٹ ہے وہ تین ہزار کے راؤنڈ بونڈ ہے لیکن یہاں پہ تین سو پچاس روپے کا ایک شیٹ کے پیچھے فرق ہے ٹکا جی جب آپ جائیں گے شیٹیں خرید لیں تو آپ کو بتی سو تیتی سو روپے بتا جائے گا یہ بھی مارکٹ میں ایم ڈی ایف ہے جو چارزار پانسو کا لوگ سید کرنے ہیں ہم آج چارزار ایک سو کا سید کرنے ہیں چارہزار ایک سو روپے کا ایم ڈی ایف ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ساجد بھائی کے پاس اسیسری کچن کی وہ دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح کی ہے یہ ٹاور ہے جی کچن میں آپ کسی بھی سائیڈ پر تیار کر سکتے ہیں اس کی سیسری جو ہے اس کا سائیڈ بتائیں کتنا ہے چھے فٹ چھے فٹ کی سیسری ہے کیا پرائش ہے اس کے سائیڈ بھائی یہ آپ کو تیس ہزار پی مارکٹ میں بتیس ہزار سے یہ فل سائیڈ فل سائیڈ تیس ہزار پی سٹیل سٹیل ٹھیک ہوگا اس میں یہ چار فٹ کا یونٹ ہے یہ چار فٹ کتنے کا چوبیس ہزار چوبیس ہزار یہ اندر والی سیسری چوبیس ہزار کی اس کے بعد یہ اچھے تو باز یہ یونٹ آجاتا ہے جی ٹھیک ہوگا یہ کتن مسالے وغیرہ کے لیے یہ بہت زیادہ جود ہو رہا ہے ٹھیک ہوگا یہ تجھ نے کہا جی اکیس ہزار کا اکیس ہزار کا ٹھیک ہوگا اور یہ پھر ہی ویسے سادہ شاہ آجاتے ہیں ٹھیک ہوگیا دو ادھر کتن کے آجاتے ہیں دو ادھر سینٹر میں ہودہ آجاتا ہے ٹھیک ہوگیا ہوڑ کے بھی مختلف پرائس ہیں آپ جس طرح کا پرچیز کرنا چاہیں بلکہ وہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں چوبیس سنی سے لے کر چھتی سنی تک ساجد بھائی کے پاس یہ کیسر ہودہ ہے وہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی سیسری ہے ٹھیک ہے جی بس اوپر یہ پرائس رہا جاتے ہیں اس میں کافی سیسر ہے ٹھیک ہوگیا نیٹے والی اگر کوئی سیسری چاہیے وہ بھی مل جائیں گی کچھ مدلت یہ اس کے پرائسنگ بلا دیں یہ نو ہزار بیٹی یہ نو ہزار بیٹی اچھا ہی ساجد بھائی کے پاس یہ دروازوں کے لاکھ کبزے وغیرہ ہارڈ ویر کا ٹوٹل سمان جو ہے نا بزار کے لسم بہت زیادہ آپ کو کم پیسوں میں بھی لے گا اور کوالیٹی اچھی ہوگی یہ ساجد بھائی کون کون سے لاکھ یہ میڈیوڑی کے لاکھ میڈیم ہے بڑے بھی نہیں ہیں چھوٹے بھی نہیں ہیں یہ میڈیم ہے اس سے نتیج آتا ہے ڈائی کارس کا لاکھ یہ اس کی پرائس بھی مناسب ہے اور چیز بھی کوالیٹی بھی بہت اس سے بھی نتیجے یہ آجاتا ہے یہ چودری لاکھ ہے یہ چودری لاکھ ہے دروازے میں ہم لگاتے ہیں کتنے کا ہے یہ چودہ سر پیٹ یہ چودہ سر پیٹ اور ڈائی کارسٹ کا ڈائی کارسٹ کا چوبیسو کا چوبیسو کا اور یہ میڈ جوڑی والا چارزار دے چارزار ناظر پیٹ ناظرین اکوالیٹیز اور سمان کے تداد اتنی ہے کہ ہم سارا کوچھا آپ کو نہیں دکھا سکتے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی مطلب یہ کہ کوئی بھی آپ نے گھر کے لیے دروازوں کے لیے علماری کے لیے چل کے لیے کوئی بھی چیزہ آپ نے پرچیز کرنی ہے تو ساجد بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ساجد بھائی اپنی لوکیشن ذرا بتا دیں تو بھر اور اسٹیشن جو انگلکڑ مڈی کو جو ٹھیک ہوگا کوئی بارس اپ نمر بتا دیں اپنا 0305 7100426 کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیجو کلائی کر دیں السلام علیکم